اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے آج کے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بڑی قیمتی باتیں بیان کی گئیں اور وہ باتیں یہ تھی کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کے فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اہل خانہ کو ان تمام سنتوں کا علم دیں ان تمام سنتوں کو بتلائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے متعلق بتلائی ہیں اور گھروں کے تعلق سے جو آپ نے بیان کیا ہے اس میں ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے نکلتے وقت سوتے وقت سو کر کے اٹھتے وقت کھاتے پیتے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان کو پڑھا کریں ان اذکار کو یاد کر لیں اپنے بیوی بچوں کو یاد کروالیں ایسے ہی ایک عدیم سنت یہ بیان کی گئی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواق کیا کریں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اور عدیم سنت ہے گھر میں سورة البقرہ کی تلاوت کریں سورة البقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھا کریں گزشتہ اپیسوڈ کے اس مختصر سے خلاصے کے بعد آج کے اپیسوڈ پر ہم بات کرنے والے ہیں اور آج انشاءاللہ آپ کے سامنے گھروں کے اصلاح کے متعلق کچھ عظیم اور بہترین گھروں کے اصلاح کے متعلق کچھ جامع اور بہترین اصول بیان کیے جائیں گے آج کا ہمارا پہلا اصول ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں علم شرعی کا احتمام کریں یعنی اپنے اہل خانہ کو دین اسلام کا علم پہنچائیں دین اسلام کا علم دیں انہیں دین اسلام کو سکھلائیں اور دگر الفاظ میں کہیں تو انہیں دین اسلام کی جو اصل بنیاد ہے قرآن اور حدیث کتاب اور سنت اپنے اہل خانہ کو کتاب اور سنت کا علم دیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو بتلائیں انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو اس کے متعلق بہترین دو چار مشورے دوں گا ہم اور آپ اپنے اہل خانہ کو دین کا علم کیوں دیں یہ ایک بنیادی سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے اس سوال کا جواب قرآن مجید نے بڑے بہترین انداز میں دیا ہے سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچالو جس کا اندھن انسان ہوں گے اور پتھروں کو بنایا جائے گا یہ آیتِ کریمہ اصل بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اپنے اہل خانہ کو دین اسلام کی مکمل تعلیم دیں جب تک انہیں دین کا علم نہیں ہوگا جب تک وہ کتاب اور سنت کو نہیں پڑھیں گے جب تک وہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانیں گے جب تک وہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں جانیں گے اللہ اکبر یاد رکھئے وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے جب ہمیں حلال و حرام کا علم ہوگا جب ہمیں گناہ اور نیکی میں تمیز ہمارے یہاں پائی جائے گی تب ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا سکتے ہیں اللہ کے رحمت اور اللہ کے فضل سے ورنہ ہم خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیں گے ناظرین آئیے ذرا جو آیت کریمہ سور تحریم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ ائمہ اکرام کے اقوال میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلا قول امام قطادہ رحمہ اللہ کا ہے اس آیت کریمہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور انہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت سے روکے اور ان کے اوپر اللہ کے جو احکامات لاغو ہوتے ہیں اس کے مطابق ان سے معاملات کرے اور اس پر ان کی مدد کرے ان کا تعاون کرے اللہ اکبر امام قطادہ رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کتنی بہترین بیان کی کہ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتا ہے اپنے اہل خانہ کو جہنم سے نکال کر کے جنت کی نعمتوں تک پہنچانا چاہتا ہے تو انہیں اللہ کی اطاعت کا حکم دے اللہ کی نافرمانی سے روکے ان کے اوپر اللہ کے حدود اور اللہ کے حکامات کو قائم کرے اور اس پر ان کی مدد کرے مدد اس طور پر ہوگی کہ ہم انہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سکھلائیں قرآن و حدیث کی باتوں کو بتلائیں ایسے ہی امام زحاق اور امام مقاتل رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے متعلق کہتے ہیں حق علی المسلم یہ مسلمان پر حق ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو اور اپنے قرابتداروں کو اپنے بیوی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو اپنے رشتداروں کو قرابتداروں کو دین کا علم سکھلائیں دین کا علم ان تک پہنچائیں اور یہ ایک ایسی امانت ہے جو اللہ تعالی نے اس پر فرض کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ علموہم کہ انہیں تعلیم دو انہیں عدب سکھلاؤ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو ان کے حوالے آپ شعب العیمان میں دیکھ سکتے ہیں شعب العیمان میں حدیث نمبر آٹھ ہزار دو سو اکیاسی اور ایسے ہی حافظ ابن کثیر رحم اللہ علی نے اپنی تفسیر کے اندر انہا قوال کو نقل کیا ہے ذرا غور کریں علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہیں اگر جہنم کے آگ سے بچانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں شرعی علم دے دین اسلام کا علم پہنچائیں اور ان کی تربیت ان کے عدب کے تمام معاملات جو سکھلائیں وہ دین اسلام کے مطابق ہونی چاہیے امام تبری رحم اللہ علی احکام القرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آل و اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو خیر کی تعلیم دیں انہیں عدب سکھلائیں اور یہ قرآن و حدیث کے علم کے ذریعہ ہی ممکن ہے محترم ناظرین جہاں تک علم شرعی کی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احکامات علم شرعی کے متعلق ملتے ہیں ایک حکم تو بڑا معروف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضتن علا کل مسلمین کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر یہ فرد ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور اہمہ اکرام نے محدثین نے اس حدیث کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے دینی علم ہے قرآن و حدیث کا علم ہے کتاب و سنت کا علم ہے لیکن ایک بات میں آپ سے یہاں کہوں گا کہ اس حدیث کا مقصد بالکل یہ نہ سمجھئے گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیوی علم کے حصول سے روک دیا ہے نہیں ہم اور آپ دنیوی علوم کو حاصل کر سکتے ہیں جن علوم کے ذریعہ ہم دنیوی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں جن سے فائدہ تلاشتے ہیں ہاں جس علم کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہے وہ شرعی علم ہے ناظرین یاد رکھئے گے اس چیز کو اور آگے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو ایک ایک چیز سکھلاتے تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحیات سکھلایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کا طریقہ ہے کہ آپ علم شرعی دینی علم اپنے اصحاب کو بڑی نرمی کے ساتھ بڑی خیرخواہی کے ساتھ بڑی بھلائی کے ساتھ سکھلایا کرتے تھے اکتاتے نہیں تھے آپ کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہود سکھلایا تحیات سکھلایا اس کی دعائیں سکھلائیں اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان میرا ایک ہاتھ تھا اللہ اکبر تعلیم کے معاملے میں اس پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ ہم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ہم ان کے تعلیم کا ارادہ رکھتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے جن کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہے تو ہم وہاں تعلیم دیتے وقت نرمی کے پہلو کو اختیار کریں انہیں موقع دیں سیکھنے کا علم حاصل کرنے کا یاد کرنے کا اور ان کی حوصلہ حفظائی کریں مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں ایک مسابقہ رکھ سکتے ہیں ایک مقابلہ رکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے کہہ دیا کہ قرآن مجید کی پیچھے سے دس صورتیں جو سب سے پہلے یاد کرے گا اسے میری طرف سے ایک حدیعہ اللہ اکبر بچوں میں جذبہ بڑھے گا آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی اس فکر میں ہوں گے اللہ اکبر اگر ہم نے یہ یاد کر لیا اس میں ہمارا فائدہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ محنت کریں گے کوشش کریں گے تو ان ذرائع کو اختیار کریں یہ ایک بہترین ذریعہ ہے گھر میں کوئی صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسابقہ رکھ لیجئے اپنے گھر میں اپنے بھائی کے بچوں کو بلا لیجئے اپنے بہن کے بچوں کو بلا لیجئے ایک دن کے فرصت دیجئے کوئی کتاب کوئی کتاب مثال کے طور پر ایک کتاب بڑی معروف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیے جائیں گے ان سوالوں کے جواب دیں آپ اور جو جواب دے اسے انعام سے نواسیے اس کی عزت کیجئے اس کی حوصلہ افضائی کیجئے تو یہ طریقے ہیں اور ذرائع ہیں اور یاد رکھیں گھر میں اگر ہم تعلیم اور علم شرعی کا ماحول بناتے ہیں تو اس کے کئی فوائد ہیں ان میں ایک فائدہ تو وہ حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمت وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر 2699 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھ کر کے اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کس طور پر یتلون کتاب اللہ اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ویتدارسونہ اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں اللہ نزلت علیہم السکینہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے طرف سے سکون نازل ہوتا ہے وغشیتهم الرحمت اللہ کی رحمتیں انہیں ڈھاپ لیتی ہیں وحفتهم الملائکہ اور فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے اس مجلس کو ڈھاپ لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہُ اکبر ہم گھر میں بیٹھ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹے کو قرآن کی آیتیں یاد کرا رہے ہیں بیٹی کو اپنے قرآن مجید کی آیتِ کریمہ کی تلاوت کروا رہے ہیں بیوی قرآن پڑھ کے ہمیں سنا رہی ہے ہم اس کی تفسیر بتا رہے ہیں اس کے احکامات بیان کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سکون نازل کرے گا اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا اور اللہ کے فرشتے ہمیں رحمت کے پروں سے ڈھاپ لیں گے اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی اور اللہ رب العالمین ایسی مجلس میں مجلس ہے فرشتوں کے مجلس مقرب فرشتوں کے مجلس میں اللہ آپ کو آپ کی بیوی کو آپ کے بیٹے کو آپ کے بیٹی کو یاد کرے گا کہ یہ میرے بندے ہیں دیکھو بیٹھ کر کے گھر میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور ایسے ہی کتاب و سنت کا علم یہ بڑا نفع بخش علم ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے اور ایسے ہی دین کا علم علم شرعی بڑا نفع بخش اور فائدہ مند علم ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سعی بخاری کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو سکھلائے اللہ کی جو یہ وحی ہے یہ جو کتاب ہے قرآن اس کے علم کے سیکھنے والے اور اس کے علم کے سکھلانے والے اللہ رب العالمین کی یہاں بڑی بہترین مخلوق شمار کی جاتی ہے یا یوں کہیے مخلوقات میں سب سے بہترین اور اچھے لوگ شمار کی جاتے ہیں ذرا سوچئے جس گھر میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو جس گھر میں حدیثیں پڑھی جاتی ہو پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو ان لوگوں کو اللہ نے بہترین اور اچھے لوگوں میں شمار کیا ہے تو جب یہ لوگ اچھے ہوں گے تو کیا اچھے لوگ جس گھر میں بستے ہو وہاں گھر کی اصلاح نہیں ہوگی وہاں گھر کی اصلاح ہوگی ناظرین اور آگے آئیے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث بڑی جامعہ اور خاص ہے یہ ان ناظرین کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو ایک اسلامک مدرسہ بنا کر کے رکھا ہے جو اپنے گھر میں کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرتے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کیسے شرعی علوم کو اپنے بیوی بچوں تک پہنچائیں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ اَهْلُ الْقُرْآنِ اَهْلُ اللَّهِ وَخَاسْتُهُ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر دو سو پندرہ اور حدیث صحیح ہے سنت کے اعتبار سے ذرا غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً سوال کیا کرتے تھے علم دین سیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں اس نقطے کی وضاحت کر دوں کہ آپ جب اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو علم دین سکھلاتے ہیں یا ہماری مائیں اور ہماری خواتین سکھلاتی ہیں تو اس پہلو کو بھی مدد نظر رکھیں کہ اگر کوئی بات بچوں کے سمجھ میں نہ آئے تو ان سے آپ استفتار کریں ان سے پوچھ لیں کہ یہ جو باتیں بتلائی گئی سمجھ میں آئی الحمدللہ سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے ورنہ ان باتوں کو مثالوں کے ذریعہ ان باتوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ علم شرعی ان کے ذہن میں بالکل جاگزی ہو کر کے اس کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور عمل کے ذریعہ وہ ظاہر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں کچھ اللہ والے بندے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فوراً استفسار کیا پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم اچھا یہ اللہ والے کون ہیں یہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں جن کا پڑھنا پڑھانا قرآن ہے جن کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے جن کی زندگی مکمل قرآن کے مطابق گزرتی ہے جن کی زندگی مکمل اللہ کی اس وحی کے مطابق گزرتی ہے اور یاد رکھیں جس کی زندگی قرآن کے مطابق گزرتی ہے در حقیقت اسی کی زندگی سنت رسول کے مطابق بھی گزرتی ہے کیونکہ وہ حدیث یاد کریں وہ واقعہ یاد کریں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں آپ کہتی ہیں مکمل قرآن مجید ہے تو جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں یہی لوگ اہل اللہ اللہ والے ہیں وخاصتہ اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں یہاں اس بات کا بھی علم ہوا کہ یہ اہل اللہ بھی بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے اس لیے ناظرین اپنے گھروں کے اندر کتاب و سنت کے علم کو عام کریں قرآن و حدیث کے علم کو عام کریں اور اس کے لیے ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتا چلوں ہم اور آپ علماء اکرام سے رابطہ کریں دین سیکھنے کے لیے یاد رکھیں ایک نقطہ کہ آپ نے سیکھنا قرآن ہی ہے آپ نے سیکھنا حدیث ہی ہے لیکن سیکھنا کیسے ہے جیسے اس جماعت نے سیکھا جس کے جنت جانے کے پروانے دنیا میں ہی عطا کر دیئے گئے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم و عرضہ کی جماعت ناظرین یاد رکھیں ہم نے اور آپ نے قرآن و حدیث سیکھنا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہے لیکن اس طریقے پر جو طریقہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اختیار کیا ورنہ آپ دیکھیں امت کے اندر جو گمراہ فرقے پائے جاتے ہیں ہر فرقہ ہر جماعت ہر مسلک اپنے فرقے کی تائید کے لیے دلیل قرآن و حدیث سے ہی لاتے ہیں باتیں قرآن و حدیث کی ہی کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب کوئی دلیل نے کوئی بات کرے تو اس کو اس میزان پر تول لیں کہ کیا صحابہ نے اس آیت سے اور اس حدیث سے یہی مفہوم سمجھا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو علم شرعی کو اپنے گھر میں عام کرنا ہے اور اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہی ایک آسان سا ذریعہ ہے جس سے ہم خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ سوال ایک دردمندانہ سوال ہے ہر اس مسلمان سے ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے کتاب و سنت سے محبت کا دعوے دار ہے اس پر ایمان کا دعوے دار ہے ہم نے قرآن و حدیث کو اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنے گھر میں کتنی جگہ دی ہے ذرا غور کریں ہم نے اپنے گھر میں کتاب و سنت کی تعلیمات کے لیے کون سا انتظام کیا ہے ہم نے اپنے گھر کے کس گوشے کو کس حصے کو قرآن و حدیث کے لیے خاص کیا ہے آج ہمارے پاس کپڑے رکھنے کے لیے آلہ قسم کی بڑی مہنگی مہنگی علماریاں پائی جاتی ہے آج ہم اپنا بستر رکھنے کے لیے بہترین کورڈ وغیرہ انتظام کرتے ہیں سونے کے لیے ہم مہنگے سے مہنگے پلنگ خرید کر کے لاتے ہیں ان سب چیزوں کا استعمال غیر شرعی نہیں ہے آپ کو اللہ نے نعمت دیا آپ نعمت کا اظہار کیجئے ہم مہنگی سے مہنگی گاڑی خرید کر کے لاتے ہیں ہم حتیٰ کے بچوں کے چپل اور اسکول بیگز رکھنے کے لیے ہم ایک جگہ کا انتظام کرتے ہیں بیویاں ہماری خواتین اپنے زیورات کے لیے ایک جگہ خاص کرتی ہیں اور اپنے کپڑوں کے لیے کوئی جگہ خاص کرتی ہیں سوال یہ ہے کہ علم دین کے لیے ہم نے اپنے گھر میں کون سی جگہ خاص کی ہے ناظرین ذرا غور کیجئے یہ ایک بہت بڑی لاپرواہی ہے کہ ہم اپنے دینی تعلیم کو اور کتاب و سنت کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتے ہیں اور ہم نے جگہ بھی دی ہے تو محض بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے اللہ کی ایک کتاب کو ہم نے جگہ دی ہے وہ بھی بلا ترجمہ کے ایک تاق پر رکھا ہوا ہے کبھی جی میں آیا تو ہم نے پڑھ لیا نہ جی میں آیا تو اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں گزارش ہے آپ سے آپ اپنے گھروں کے اندر نہیں کچھ تو ایک مختصر سا اسلامی لائبریری بنائیے جس میں دو تین قرآن مجید کی تفسیر رکھیا جہاں کم از کم کم از کم حدیث کی جو مشہور چھے کتابیں ہیں سحی بخاری سحی مسلم سنن ابی دعود جامع ترمیزی سنن نسعی اور سنن ابن ماجہ کم از کم حدیث کی ان چھے کتابوں کو اور ایسے ہی حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے امام نوی رحم اللہ علیہ کی ریاض السالحین کو ان کتابوں کو جگہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک دو کتابیں لے لیجئے ان کو جگہ دیجئے خواتین کے اصلاح کے لیے اپنے اسلامی لائبریری میں صحابیات رضی اللہ عنہ اور اسلامی تاریخ میں گزری ہوئی بہترین خواتین کے سیرت کی کتابوں کو رکھئے بچوں کے لیے اسلامی کتابوں کو مہیا کیجئے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ناظرین آپ کو ہم اپنے اس چینل سے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اور اللہ کی قسم یہ ایک دردمندانہ پیغام ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے اپنے گھر میں جگہ تلاش کرتے ہیں ٹی وی ہمیں کہاں سجانی ہے ہر چیز کہاں رکھنی ہے ہر چیز کی فکر ہوتی ہے ایک فکر یہ بھی بنائی ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں اسلامی لائبریری بنانی ہے وہاں آپ قرآن کی تفسیرِ حدیث کی کتابیں سیرت کی کتابیں خواتین کے لیے بچوں کے لیے کتابیں رکھیں اور اس میں ایک حصہ سیڈی کیسٹس کا بنائے جس میں قرآن مجید کی تلاوتیں ہوں کوئی قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہے اس کے لیے مہیا کیجئے کہ وہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سنیں آئیمہ کی تلاوتوں کو سنیں اس سے دلوں میں اور ایمان میں تازگی ہوتی ہے تفسیر کی سیڈیز بنا کر کے رکھئے کوئی پڑھنا نہیں جانتا ہوتا ہے گھر کے بزرگ پڑھنا نہیں جانتے وہ تفسیر کی سیڈیز لگا کر کے اس کو سن سکتے ہیں تو یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر میں علم شرعی کے لیے جگہ مقرر کیجئے کسی عالم دین کو اپنے گھر کے لیے مقرر کیجئے جو آپ کو علم دین سکھائے یا آپ جا کر کے سیکھ کے آئیے اپنے اہل خانہ کو علم دین سکھلائیے گھروں میں علم شرعی کو اگر جگہ دی گئی تو انشاءاللہ گھروں کی اصلاح ممکن ہے اور یہ ایک آسان سا ذریعہ ہے اور یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو علم شرعی کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے گھروں میں علم شرعی کے حصول کے ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ